دین و ایمان پر ڈٹے رہے جمع رہے نبی نے اس کے لئے بڑی بشارتیں دی ہیں پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے ترمزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا القابض علی دینی دین پر ڈٹے رہنا جمع رہنے والا ایسا ہوگا قلقابض علی الجمر جیسے آگ کی انگیٹھی کو آگ کو اپنے ہتیلی میں رکھنے کے برابر آج واقعی معنی میں دین پر ڈٹے رہنا جمع رہنا ایسا ہی معاملہ ہیں ایسا ہی بات ہیں آگ کو ہتیلی میں رکھنے کے برابر ہیں آگ کو ہتیلی میں رکھنے کے برابر ہیں آج کوئی تجارت کرنے والا تاجر دین پر ڈٹے رہ کر جمع رہ کر حرام سے بچ کر کاروبار کر لیں بہت بڑی بات ہے اور وہ آگ کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہیں آج کوئی انسان باہر جائیں اور اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچا کر آ جائیں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں دین کو آگ کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہیں آج کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکیاں سکولوں میں کالیجوں میں انورسٹیز میں پڑھیں یا مختلف طرح کے کام کرنے کی جگہوں میں کام کریں آفیسوں میں اور عدالتوں میں مختلف جگہوں پہ اور اپنے عزت و عفت کی حفاظت کر جائیں وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی اور اللہ کے ولیاں ہیں اور یہ کر لینا دین میں ڈٹے رہنا جمع رہنا آگ کو ہتیلے میں رکھنے کے برابر ہیں آپ کے کلاس میٹس آپ کے ساتھ آپ کو تانہ دیں گے آپ کا کوئی گل فرینڈ نہیں ہے کوئی بائی فرینڈ نہیں ہے فلانی یہ تو کون سے دنیا کا آدمی ہے یاد رکھو دین کو آگ کو ہتیلے میں رکھنے کے برابر ہیں آج وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو انسان آخری زمانے میں دین پہ ڈٹے رہے گا تکلیف اس کو ہوگی کتنی تکلیف آگ کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے آگ کو رکھیں گے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ آج ضرورت ہیں ابراہیم جیسے ایمان اور اس آگ کو آپ تھنڈا بنا سکتے ہو گلے گلزار بنا سکتے ہو نبی نے فرمایا جو انسان آخری زمانے میں دین پہ ڈٹے رہتا ہے کہا کہ دیکھو اے صحابہ اکرام آخری زمانے میں جو لوگ عبادت کریں گے کہا کہ تم میں سے پچاس آدمی کا ثواب ایک کو ملے گا اللہ اکبر پچاس صحابہ اکرام صحابہ نے تاجب کرتے ہوئے کہا ان میں سے پچاس ہے ہم میں سے نبی نے فرمایا تم میں سے پچاس کا ثواب ملے گا نبی نے بھی فرمایا العبادت فی الحرج کا حجرت علیہ حرج فتنے کے وقت میں عبادت کسرت سے کرنا میری طرف حجرت کرنے کے برابر ثواب ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہیں لہذا آخری زمانے میں فتنے کے دور میں ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے دین و ایمان کی آزمائش ہو ہم دین و ایمان بیزار نہیں بننا اور دیندار بننا چاہیے اور دین کی طرف آنا چاہیے لپکنا چاہیے دین بیزار نہیں ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے اسی میں ہماری حفاظت ہے اسی میں ہماری لئے آفیت ہے اسی میں ہمارے لئے خیر ہے کیونکہ اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو فتنے کے دور میں کسرت سے عبادت بندگی کرتے ہوئے اللہ تبرکتالہ ہماری عبادتوں کو قبول کریں اور اللہ تبرکتالہ ہمیں کسرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دین پر ڈٹے رہنے جمع رہنے کی توفیق دیں آمین و آخر دوان الحمدللہ رب العالمین